تو حضرت آج ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں جو ہم ایک سوال آپ سے کرتے ہیں حضرت وہ ایک اور دلچسپ سوال ہم نے نوٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ سے کوئی دلچسپ اس کی وضاحت لے سکے حضرت صوفیوں کے مطالق یہ اتراز بھی کرتے ہیں لوگ کہ دیکھو ایک صوفی کتنی گستاخانہ بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک مومن ولی کا جو دل ہوتا ہے وہ عرشہ الائی سے بھی بلند مرتبہ رکھتا ہے دیکھو نعوذ باللہ کیسی یہ گستاخانہ بات کر رہے ہیں تو حضرت آپ سے یہی وضاحت لینی تھی کہ ایک انسان کا دل کیا عرشہ الائی سے زیادہ عالی مقام پا سکتا ہے اس کے بارے میں حضرت وضاحت ہماری بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں بات یہ ہے کہ عرشہ الائی خالق ہے یا مخلوق ہے مخلوق ہے خالق تو نہیں ہے نا اللہ کے بیشک عرشہ لیکن وہ خالق تو نہیں مخلوق ہے اور اشرف المخلوق کون ہے انسان تو انسان ہی عرشہ الائی سے تو افضل ہو گیا مومن تو بعد کی بات ہے تو نفس انسان خود قرآن نے کہا کرم نہ بنی آدم ہم نے بنی آدم کو مکرم کر دیا اشرف المخلوق تو خود انسان ہے اب یہ تو تقسیم بات کی مومن کافر کی تقسیم بھی نہیں ہے انسان سب سے افضل مخلوق ہے اور عرشہ الائی بھی مخلوق ہے تو اس نسبت سے ایک انسان جو ہے وہ افضل ہے عرشہ الائی سے اور اگر مومن ہیں تو پھر تو ذہے قسم ہے ذہے نصیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانے ہیں کہ کعبت اللہ سے افضل ہے مومن کہ کعبت اللہ کو جو عظمت حاصل ہے ایک مومن کو عظمت اس کعبت اللہ سے بھی زیادہ ہے حالانکہ کعبت اللہ تو اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کی جگہ ہے فرمایا کہ مومن جو اس سے افضل ہے تو مومن کا جو قلب ہے اور مومن کی افضل تو اس کے قلب کی وجہ سے ہے کہ اس کا قلب جو اصل میں ایسا مذکر مصففہ ہوتا ہے جرہاں یادِ الائی بسی ہوتی ہے اس کے لاحق اس کے غیر کا کوئی تظور نہیں ہوتا اس قلب کی وجہ سے پورے مومن کی وجود کی قریمت لگتی ہے جی بلکہ کیونکہ اسی قلب تصدیق اس تصدیق کی وجہ سے اقرار اور اسی اقرار کی وجہ سے اعمال تو مومن کا جو قلبِ مومن جو ہے وہ تو یقینا جو عرشِ ایلہِ سے افضل ہے اور پھر بات یہ ہے کہ اصل میں لوگ بات کی حقیقت سمجھتے نہیں ہیں جھٹ سے اتراز کر دیتے ہیں اصل اس کی اصل راز یہ ہے کہ اصل میں اللہ کا جو عرش ہے یہ بھی اللہ کا تجلیگہ ہے اللہ کی جمالی جلائے صفات کا وہاں پہ نزول ہو رہا ہے اللہ کی صفات کا تجلیگہ اور جو قلبِ مومن ہے یہ بھی اللہ کا تجلیگہ ہے دونوں تجلیگہ ہیں لیکن ایک بے شعور ہے ایک با شعور ہے سبحان اللہ یعنی عرشِ الٰہ بے شعور ہے بے جان ہے اور یہ با شعور ہے قلب زندہ ہے اب دونوں کے اوپر جب تجلی پڑے گی تو با شعور بے شعور ہوں کی فرق ہوگا کہ نہیں مثلا دھوپ ہے دھوپ دیوار پہ بھی پڑھ رہی ہے دھوپ آپ پہ بھی پڑھ رہی ہے اب سردیوں میں دھوپ آپ پہ پڑھتی ہے آپ دھوپ کا لطف لیتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے کیونکہ آپ زندہ سلامت ہے با شعور ہیں اس دھوپ کا لطف لیتے ہیں آپ مزہ رہا جھوم رہے ہیں دیوار کو کوئی لطف نہیں دیوار جو دھوپ پرداش کر رہی ہے یا تک گرمی میں اگر دھوپ لگے تو آپ بے چونوں کے بھاگتے ہیں لیکن دیوار اپنے جگہ کھڑی ہے تو بے شعور ہونے کی وجہ سے اس کے در وہ کیفیات کا ظہور نہیں ہے اس کے در وہ ایک خاص کیفیات کا ظہور نہیں جو کہ با شعور کے اندر ہے تو عرش الہی بھی تجلی کا ہے اللہ کا اور قلب مومن بھی تجلی کا ہے تو عرش الہی پر تجلی جو پڑتی ہے تو بے شعور ہونے کی وجہ سے اس پر کچھ نہیں ہوتا جیسے دیوار پر کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے مبارک بات تو ہے کہ اللہ کی تجلی پڑھ رہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی کیفیات کا ظہور نہیں ہے لیکن قلب مومن وہ زندہ ہونے کی وجہ سے شعور ہونے کی وجہ سے جب اس پر تجلی کا پڑتی ہے اس میں اللہ کی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں سبحان اللہ اور جب اللہ کی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ کی محبت پا جاتا ہے وہ قلب اور اللہ کی محبت میں وہ قلب جھوم جاتا ہے اور جب اللہ کی محبت پاتا ہے تو خدا کے قرب کی طرح ترقی کرتا ہے بے شک تو عوابِ معرفت اس دل کے اندر کھلتے جاتے ہیں کہ جس سے وہ عرشِ الہی محروم ہے جو معرفت و محبت قلبِ مومن کو نصیب ہوتی ہے وہ معرفت محبت سے وہ عرشِ الہی محروم ہے اس وقت سے فرمایا کہ قلبِ مومن عرشِ الہی سے بہفضل اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قلبِ مومن جو اللہ کی تجلی کا اثر لیتا ہے یہ اختیاری ہے اور اس عرشِ الہی پر جو بھی کیفیت آتی وہ استراری ہے وہ چاہے نہ چاہے اس کے اوپر وہ کیفیت آ رہی ہے یہ جیسے ملائکہ ہیں ملائکہ اللہ کی تجلی کا اثر لیتے ہیں وہ استراری ہے وہ اللہ کی عبادت میں اگر لگے ہوئے ہیں معرفت حاصل کر لی وہ استراری ہے وہ چاہے نہ چاہے خدا کی معرفت ان کو حاصل ہے خدا کی سجدے میں گرتے ہیں یہی وجہ اس استراری کیفیت کے لیے سے ان میں ترقی نہیں ہے لیکن قلبِ مومن جو ہے اس پر جب اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے تو یہ قلبِ مومن جو ترقی کرتا ہے یہ اپنے اختیار سے خدا کو پانے کی جب کوشش کرتا ہے اور اختیاری میند کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے اختیار میں ترقی ہوتی ہے اور قلبِ مومن ترقی کرتا ہے اور اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ آسمان کے فرشتے آ کر اس کو مصافحہ کر کے برکت حاصل کرتے ہیں اس کے قدموں کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ قلبِ مومن ارشی الہی سے یقیناً افضل ہے اس لئے کہ وہ باشور ہے اور وہ اثر لے کر معرفت اور محبت کی منزلِ تیہ کرتا ہے اور جس سے ارشی الہی محروم ہے بلے بابرکت ہے لیکن وہ معرفت اور محبت کی منزلِ تیہ نہیں کر پاتا اس لئے فرمایا کہ وہ افضل ہے سبحان اللہ حضرت پر اسرار باتیں اور آپ جس انداز سے سمجھاتے ہیں حضرت وہ آپ کے ہی خاص ہے آپ ہی یہ اتنے دقیق اور باریک باتیں سمجھا پاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں سے خلجان کو دور کرتے ہیں موسیقی موسیقی